موسیقی موسیقی تلہ گناہ ایکسس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید خبروں کی جانب مغربی بنگال کے حولہ میں تازہ دشدد کے معاملات پیش آئیں جبینات کو رام نومی کی جلوس کے دوران فرقہ باران جھڑپے ہوئی تھی جس کے بعد یہاں اس طرح بھی ماحول پایا جاتا ہے پولیس کو آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا جب حجوم نے علاقے میں ہنگام آرائی کی پتراؤں کیا اور یہاں تک کے میڈیا والوں پر حملہ کیا گیا شہپور میں اس سڑک کو ٹرافک کے لیے کھولنے کے چند گھنٹے بعد ہی تازہ باقیات کی اطلاع ملی شہپور میں جھرپوں کے بعد کم از کم چھتیز افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جہاں مذہبی جلوس کے دوران مبینہ طور پر اشتیال انگیز ناروں اور پتراؤں کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی جن میں پولیس کی چند گاڑیاں بھی شامل ہیں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی جلوسیوں میں بعض کے ہاتھوں میں بندوخ اور لاتھیاں دیکھی گئی بتایا جاتا ہے کہ مغرب بنگال کے ہولہ زلے میں جمعیرات کو رام نومی کے جلوس پر مبینہ طور پر پتراؤں کے بعد کشیدگی پھیل گئی اطلاعات کے مطابق جب جلوس پی ام بستی کے علاقے سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پتراؤں شروع کر دیا دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگی پڑھنے پر کچھ دکانوں اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی رام نومی کا جلوس آوانی حال سے ہولہ میدان تک نکالا جانا تھا اس جلوس کا احتمام ایک انجیو انجنی پتر سینہ نے کیا تھا جو ہر سال رام نومی کا جلوس نکالتی ہے وزیرالہ مغرب بنگال ممتہ عبر جی نے کہا کہ جلوس نے خاص طور پر ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے غیر مجاز راستہ اختیار کیا انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ فرخیوانہ فسادات کرانے کے لیے ریاست کے باہر سے گھنڈے بھرتی کر رہی ہے ان کے جلوسیوں کو کسی نے نہیں رکا لیکن انہیں تلواروں اور بلڈوزر کے ساتھ مارچ کرنے کا بھی حق نہیں ہے انہیں ہولہ میں ایسا کرنے کی جورت کیسے ہوئی بی جے پی نے جوابی حملہ کرتے ہوئے تینمول کانگریس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور حملہ کرنے کے لیے غیر مجاز راستہ کیوں اختیار کیا گیا اگر انہیں یقین ہے کہ وہ دوسروں پر حملہ کریں گے اور قانونی مراقلت کے ذریعے ریلیف حاصل کریں گے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عوام ایک دن انہیں ضرور مسترد کر دیں گے جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا انہیں گرفتات نہیں کیا جائے گا وزید علیہ ومتبرجی نے کہا کہ بدامنی میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جو لوگ آج کے تشدد میں ملوث تھے انہیں بخشا نہیں جائے گا جہاں تک پولیس کا تعلق ہے وہ انتھک محنت کر رہی ہے لیکن بعض اوقات وہ دونوں طرف سے اچھے تعلقات رکھنے اور امن برخواہ رکھنے کے لیے خود کو مشکل حالات میں پاتی ہے لیکن میں واضح کر دوں کہ آج کے واقعے میں جن لوگوں نے مجرموں کو محفوظ راستہ دیا میں ان کے قلاب بھی سخت کاروائی کروں گی جلوس کے راستوں کو نشان زد کرنے کی وضائے ہدایت تھی میں فساد پھیلانے بالوں کی حمایت نہیں کرتی اور انہیں ملک دشمن سمجھتی ہوں مہاراشتہ کے چھترپتی سمباجی نگر کے کیرار پورا علاقے میں چانشوں میں کے نصف شب دو گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد پیدا ہوئی کشیدگی کے سلسلے میں سیٹی پولیس نے سات مشتبہ ملزمین کو گرفتار کیا ہے پولیس نے چار سے پانچ سو افراد کے خلاف مقدمہ بھی درچ کر لیا اور ملزمین کی گرفتاری کے لیے آٹھ ٹیمیں تشکیل دی ہیں مارپیٹ میں ملویز ملزمین کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن آج بھی جاری رہا کشیدگی کے دوران فسادیوں نے پولیس کی تیرہ گاڑیوں سمجھ سولہ گاڑیوں کو نظرہ دش کر دیا اس کے ساتھ تصادم کے دوران پتراؤں کے واقعات میں کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے پولیس نے کہا کہ حالات قابو میں ہیں اور لوگوں سے کسی بھی افراد پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے کراٹپورا کے کشیدہ علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تیانات کی گئی ادھر حکمرہ جماعت کے سیاسی رہنماؤں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان الزامات اور جواب الزامات کا دور شروع ہو گیا یو بی ٹی کے سینئر لیڈر چھدرکاند کھرے نے چھترپتی سمباجی نگر اے آئی ایم آئی ایم کے امتیاز جلیل کو کشیدگی کا ذمہ دار ٹھرایا ان کے گرفتاری کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ریاست کے وزیر داخلہ دیوندر فرد نویز کشیدگی کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے تاہم بی جے پی ریڈران بشمول ریاستی کابینا کے وزیر آتول سیو اور مرکزی وزیر مملکت برائے قدانہ ڈاکٹر بھاگوت کراد نے کھیرے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کھیرہ اپنا ذہنی تبادن کھی چکے ہیں گجرات یونیسٹی کو وزیراعظم درد موڈی کی دگری کی تفصیلات ظاہر کرنے کی درقاس پر گجرات ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے اسے مسترد کر دیا کہ اس طرح کے معلومات کی ضرورت نہیں ہے گجرات ہائی کورٹ نے دلی کے وزیراعلا آرون کجربال کو یہ تفصیلات مانگنے پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا کجربال کو چار ہفتوں کے اندر گجرات اسٹیٹ لیگل سرویس اتھارٹی کے پاس رقم جمع کرانی ہوگی اس حکم اور جرمانے پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کجربال نے ٹویٹ کیا کیا ملک کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے کہ ان کا وزیراعظم کتنا پڑا لکھا ہے انہوں نے عدالت میں اپنے ڈگری ظاہر کرنے کی شدید مقالفت کی کیوں اور ڈگری پوچھنے والا شخص کیا ہوگا جرمانہ کیا ہو رہا ہے ایک انپڑ یا کم تعلیمی آفتہ وزیراعظم ملک کے لیے خطرناک ہے دوزار سولہ میں معلومات کے حق آٹی آئی کی درخواست کے جواب دیتی ہوئے مرکزی انفارمیشن کمیشن نے وزیراعظم کے دفتر گجرات یونیورسٹی اور دلی یونیورسٹی کو پی ایم موڈی کی گراجویشن اور پوسٹ گراجویشن ڈگریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی گجرات یونیورسٹی نے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چالنج کیا پی ایم موڈی کے انتقابی دستاویزات میں کہا گیا کہ انہوں نے 1978 میں گجرات یونیورسٹی سے گراجویشن کیا اور 1983 میں دلی یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری مکمل کی سابق بیروکریٹس نے ایک کھلے قط میں وزیر قانون کرن رجیزوں کو ان کے متعدد تفسروں کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا جو حکمت کی طرف سے تقروریوں کے کولیجیم نظام اور عدالتی آزادی پر ایک ٹھو سملا ہے نبوت سابق بیروکریٹس کے دستقش شدہ کھلے قط میں دلیل دی گئی کہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنا غیر گفت شرید ہے اور جمہوریت میں ایگزیکیٹیو اور ریچ کی کوئی علامت قبول نہیں کی جا سکتی ہم آپ کو مختلف معاقب پر اور حال ہی میں 18 مارچ 2023 کو انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں کیے گئے تفسروں کے جواب میں یہ قد تحریر کر رہے ہیں آپ کے اس دن کے بیانات حکمت کی طرف سے کولیجیم پر ایک مشتری کا حملے کے طور پر اُبھر رہا ہے خاص طور پر تقروریوں کے نظام سپریم کورٹ آف انڈیا اور بلاقر عدالتی آزادی پر ہم اس حملے کی بازے طور پر مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تقروری میں ایسا لگتا ہے کہ حکمت ہی تقروریوں کو روک رہی ہے کولیجیم کی طرف سے آگے بھیجے گئے نام برسوں سے زیر التبار رہ گئے ہیں صرف بغیر منظوری کے واپس کیے جا رہے ہیں ممتاز کیرر کے حامل امیدواروں کو حکمت کی طرف سے ان کی وابستگی اور آئینی اصولوں سے انکار کر دیا جاتا ہے خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور کولیجیم کے ساتھ تعمیری انداز میں مشغول ہونے کے بجائے آپ کے اور نائپسد جیسے ایگزیکیٹیو کے اعلیٰ دفاتی نے زہریلے الفاظ کے ساتھ جواب دیا ہے خط میں کہا گیا کہ حکمت کی جانب سے کچھ امیدواروں کو خبول کرنے سے مسلسل انکار صرف اس شبے کو جرم دے سکتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ایک منصفانہ عدلیہ تشکیل دیرا نہیں ہے ہم سپریم کورٹ کولیجیم پر آپ کی بار بار کی جانے والی تنقیدوں سے حیران ہیں جبکہ بے ایک وقت یہ کہتے ہوئے کہ حکمت اور سپریم کورٹ کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے اور صرف ہندوستانی کے حزدید واقعی تصادم لگتا ہے خط میں کہا گیا کہ یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ ریٹائر ججز سینئر وکلا اور ماہرین عوامی ڈومین میں عدالتی آزادی کے تحفظ کی فوری ضرورت پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ڈلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنن عجیب جنگ سابق قوم سیکریٹری جی کے پلائی سابق کارجے سیکریٹری سجتہ سنگھ اور سابق کھل سیکریٹری کے سجتہ راؤ کھلے خط پر دستخط کرنے بالوں میں شامل ہیں اتر پردیش میں کانپور میں بانسمنڈی راقے میں جمعہ کی صبح شاہر کی سب سے بڑی ہاؤزری مارکٹ میں شدید آگ لگنے سے سیکلو دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں پولیس ذرا نے بتا کہ آگ کی زد میں آگا سیکلو دکانیں جل کر خاک ہوئی ہیں اب تک کروڑوں کے رخصان کا خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آگ کی لپیٹیں اٹھتی دیکھ کر رہا گیروں نے پولیس اور فائر بگیٹ کو اطلاع دی موقع پر انور گنج پولیس کے ساتھ لاٹو شروڈ میرپور فضل گنج اور جاجموں وغیرہ فائر سٹیشن سے درجروں گاریاں موقع بارداد پہنچی اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لکھنوں سے ہائیڈرولک فائر بگیٹ مشین مگانے کے ساتھ ہی فوج نے مرچہ سمالا ہے بانسمنڈی میں واقع ہے ہمراج کامپلیکس میں چار منزیلہ اے آٹ ٹاور واقع ہے جس میں سینکڑوں ریڈیمیٹ کپڑوں کی دکانے ہیں ہمراج کامپلیکس کی پہلی منزیل کی دکان میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اور جو دھیرے دھیرے بھڑکتے ہوئے اوپر کی منزیل میں باقے دکانوں تک جہاں پہنچی کامپلیکس کی چھت سے آگ کی لپیٹیں اور دھماں اٹھتا دیکھ کر رہ گیروں نے انور گنج پولیس کے ساتھ ہی کنٹر روم پر فائر بگیٹ کو اطلاع دی اطلاع ملتے ہی چیف فائر آفیسر دیپک شرما لاٹو شروٹ فائر آفیسر کیلاش چندرو اور فضل گنج فائر آفیسر وینود کمار بانڈے موقع بات دات پہنچے وہیں آگ لگنے کی اطلاع پر پولیس کمیشنر بی پی جوگدن بی فورس کے ساتھ جائے بات دات پہنچے چیف فائر آفیسر دیپک شرما نے بتایا کہ مارکٹ میں شار سرکٹ سے آگ لگنے کی بات سامنے آئی ہے جو بڑھتے ہوئے اوپر کی دکانوں تک جا پہنچے حادثے کی وجہات کی مزید جانچ کی جا رہی ہے مدی پردیش کے مدیلالہ شورا سنگھ چوہان بلشور مہادیو مندیر کے آتے میں ہوئے حادثے میں زخمی ہونے والے ایک درجن سے زیادہ لوگوں کی قیریت دریافت کرنے اسپطال پہنچے سرکاری ذرائع کے مطابق چوہان ایک خصوصی پرباز کے ذریعے بھوپال سے یہاں پہنچے اس کے بعد انہوں نے زخمیوں سے ملاقات کی وزید داخلہ نرطم بشرا ابی وسائل کے وزیرت السیرام سلبات اور دیگر عوامی رمائندے بھی ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے ڈاکٹروں سے زخمیوں کا حال بھی دریافت کیا انہوں نے مریضوں سے بھی ملاقات کی اور ان کی جل سہتیابی کی تمنہ کی انہوں نے کہا کہ زخمیوں کا بہتر طریقے سے علاج کیا جائے گا چوہان نے اس واقعے کے بارے میں سینئر حکام سے معلومات حصیل کی وہ کچھ دیر میں جائے واقعہ جائے واقعہ پر رکے جہاں راحت اور بچاؤں کا کام چاری ہے اس حاصل میں اب تک پہ انتیز بھکت اپنی جان کا آ چکے ہیں ایک درجہ سے زخمی ہیں جو یہاں کے اسپطال میں زیر علاج ہیں اس کے علاوہ بولی میں مزید کچھ لوگوں کے پھسے ہونے کا قچھ شاہ ظاہر کیا دارا ہے مدھے پردیش کے وزیر علاج شوراہ سنگھ چوہان نے ان دور کے مندیر کے ہاتھے میں بولی کی چھت گرنے سے پیش آئے حادثی کے حوالے سے کہا کہ قصرباروں کے ذمہ داری تائک کرنے کے بعد خانونی کاروائی کی جائے گی یہاں زخمیوں سے ملاقات کے بعد چوہان حادثے سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کی اور میڈیا سے بات چیت میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مندیر کے ہاتھے میں واقع پرانی بولی کو چھت بنا کر دھام دیا ہے حادثہ اسی چھت کے گرنے سے پیش آئے سب سے پہلے تو حکومت اور انتظامیہ کے کام راحت اور بچاؤں کا مکمل کرنا ہے چوہان نے کہا کہ پینٹیس لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہے ایک شخص لا پتہ ہے جس کی تلاشت جاری ہے مزید ایک شخص کے پسے ہونے کا قدشہ ہے وزیراعظم نریند مدیرے بھی مندبالوں اور زخمیوں کے لباقین کو امداد دینے کا اعلان کیا ہے ریاستی حکومت نے بھی امدادی رخم دینی کی بات کہی ہے حکومت پوری طرح متاثرین کے ساتھ ہے وزیراعظم نے کہا کہ زل انتظامیہ نے پورے باقی کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے تحقیقات کے نتائج کے بنیاد پر خسروباروں کی ذمہ داری کا تعیون کیا جائے گا پولیس نے اس باقعے میں فوجداری مقدمات بھی درج کر لیے ہیں تحقیقات کے نتائج کے بنیاد پر پولیس ملزمین کے خلاف کاربائی کرے گی چوہان نے کہا کہ اس کے علاوہ ریاست کے تمام ازلہ کی انتظامیہ کو ایسے کموں اور پرانی بولیوں کی جانچ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جنہیں چھتیں بنا کر یا کسی اور طریقے سے ڈھام دیا گیا ہے ان کا پتہ لگا کر انہیں محفوظ کیا جائے اگر متعلقہ شخص حسروبار ہے تو اس کے خلاف کاربائی کی جائے انتظامیہ سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئیں یا بولی کھلی ہیں تو ان میں بھی سیکیوریٹی سے متعلق چانبین کی جائے حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسے باقیات دوبارہ پیش نائیں چوہان نے دھورایا کہ اس وقت حکومت اور انتظامیہ کی ترجیح راہت اور بچاؤ کا کاموں کو مکمل کرنا ہے آخر میں سرخیہ ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد دیئی ترقی کے معاملے میں تلنگانہ ریاست ملک بر میں سرخ تہریس بہترین گرام پچائتوں سے متعلق عباد تقریب سے وزیر بلدی نظبرنس کے ٹی آر کا خطاب بی جے پی نے اڈانی کی جائداد میں اضافہ کیا تو کیسی آر نے لوگوں کی جائداد میں کیا اضافہ کانگریس کا جو حشر ہوا وہی بی جے پی کا ہوگا حشر وزیر فینانس اور اشراعوں کا خطاب سی پی آر کے ذریعے دل کے دورے سے ہونے والی امباد کو پچاس فیصد تک کیا جا سکتا ہے کم سی پی آر پر تربیتی کلاسس کی ابستائی تقریب سے وزیر بلقی جبدیش رڈی کا خطاب بی آر سرکان خانون ساز کانسل کے حلپ برداری چیئرمن کانسل نے ارکان کو دلائے حلف وزیرہ کلابہ اور ارکان کانسل کابیتہ نے کشیر کر مغرب بنگال کے حولہ میں تشدو کی تازہ جھر پہ سنگباری اور راحت زنی کے باقیات حجوم کو منتشر کرنے پولیس نے کی آنسو گیس کا استوان پھر قبارانہ پسادات کے پسے پردہ بی جے پی کار فرما خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانے راستے کی تبدیلی ممتہ بنرجی نے دی سخت بارنی وزیراعظم کی ڈگری سے متعلق طلب کردہ تفصیلات کو گجرات ہائی کورٹ نے کیا مسترد وزیراعالہ ارون کجریوال کو تفصیلات طلب کرنے پر آیت کیا پچیس ہزار کا جرمانہ اور سابق سرکاری ملازمین نے وزیر قانون کرن رجیجوں کے نام لکھا کھلا قط کہا وزیر کے بیانات تقروریوں کے کالیجم نظام اور عدالتی آزادی پر اینٹ تو سملہ تلنگر ایکٹس پر فیلالتہ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی بی موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی